آج میں آپ کو لیمٹ سوچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ لیمٹ سوچ ہے نام اس کا مایکرو سوچ لکھا آرہا ہے یہ کپنی کا نام ہے لیکن جو اس کے نیچے آپ کو شاید لکھا ہوا ہے ہیوی ڈیوٹی ہیوی ڈیوٹی لیمٹ سوچ تو مشین پہ کام کرتے ہوئے یہ خاصا پرابلم دے رہا تھا اس کو ہم جب چیک کرتے تھے تو یہ بلکل صحیح بتا رہا تھا کہ ہر چیز صحیح ہے لیکن جب مشین چلتی تو یہ کام نہیں کرتا تھا تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر پرابلم کیا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں اور کیسے یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کو پتا چلے گی کیا ہے اس کے اندر لکھا ہے سیم پولیریٹی ون اینڈ ٹو اس میں جو دو کنکشن ہیں یہ نارملی کلوز پوزیشن میں ہیں اور تھری اینڈ فور یہ جو ہے نارملی اوپن ہے آپ کو اگر اس کی یہ کیسے بچلتا ہے یہ اس کی ایک لائنڈ جو دکھائے دے رہی ہے یہ آلی لائنڈ یہ تھی سے ٹچ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نارملی اوپن کوزیشن ہے اور یہ نارملی کلوزڈ ہے تو اب ہم اس کو نا نیکس جو کچھ ہم چیک کریں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے گا تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہ یہ اس وقت ہم نے اس کا یہ اوپریٹنگ ہیڈ جو ہے یہ باہر نکال لیا ہے اس کا اوپریٹنگ ہیڈ یہ اس طرح شیئر دکھایا رہا ہے یہ لیمٹ سویچ کا جو ہے لیوریچ ہے جب یہ چلتا ہے تو آپ کو یہ چیز اس میں ایک بال ہے یا آپ کو پاپ اپ ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہوگی دکھائی دی رہی ہوگی پاپ اس کے اوپر میں اگر انگلی ہاتھ رکھوں اور میں اس کو دباؤں تو مجھے باقعدہ محسوس ہوگا کہ یہ اوپر ہے تو اس کو تو ہم یہاں رکھ رہے ہیں اچھا آپ کو یہ چیز بتائی تھی 1 & 2 1 & 2 normally closed 3 & 4 normally open تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں 1 & 2 3 & 4 تو یہ ہم نے اس کو یہاں رکھ دیا ہے عصصہ کر کے جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 & 2 3 & 4 تو اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو شد نمبر لکھے ہوئے دکھائی دے رہا ہوں اس کے اندر جو 4 لکھا ہوا ہے یہ 1 لکھا ہوا ہے 2 لکھا ہوا ہے اور یہ 3 لکھا ہوا ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہے تو یہ اس کے اندر آلیڈی نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم بیس یونٹ بھی بولتے ہیں پلگ ان بیس بھی کلاتا ہے یہ ایک دفعہ مشین پہ لگ جاتا ہے تو یہ پرمنٹ ہوتا ہے اور جو ہیں 1 & 2 کے اوپر جو وائر ہیں اس کے اندر آکر اس میں لکھا دی جاتے ہیں یہ 3 & 4 پہ جو بھی آپ کو ڈرائنگ دی گئی ہوگی اس حساب سے اب ہمیں اسی حساب سے اس کو چیک کرنا ہے کہ 1 & 2 نورملی کلوز تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر پہ ہو سکتا ہے آپ کو ملٹی میٹر پہ اس کی آواز سنائی دے جائے 1 & 2 نورملی کلوز اس کا مطلب ہے ہمیں وہاں آواز آئی گی اس کی اور اس کو آپ ریڈنگ بھی دیکھ لی جائے گا اس کو اس پہ ایک آواز آئی میں خانم آپ کو سنائی نہ دی ہو لیکن اس کے اندر ایک آواز آئی تو یہ صحیح ہے اچھا اب میں جب اس کو 3 & 4 کو کروں گا تو اس کو آواز نہیں آنی چاہیے نہ اس کے اندر ریڈنگ آنی چاہیے تو یہ اس پہ کوئی ریڈنگ نہیں ہے جب میں اس کے سوچ کو دباؤں گا تو اس کے اندر 3 & 4 کی ریڈنگ آنی چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کو کچھ چیز اور دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو بجائے تھا کہ یہ مشین کے اندر یہ آپ کو پاپ اپ ہوتا بہت دکھائے دی رہا ہوگا سوچ اس کو ہم دیکھ چک کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس کا کور ہے اس کے اندر باؤل ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ ایک یہ کیم نظر آ رہی ہوگی یہ کیم ہم جو ہے اس کو اگر ہم اس کو پش کر دیا ہم نے اس کو اگر ہم اس کو واپس آپ کو یہ دکھائے دی رہا ہوگی کہ اندر بیٹھ گئی یہ اوپر ہو گئی یہ بیٹھ گئی اس وقت اس کے اندر ایک سلوٹ بنی ہوئی ہے یہ آپ کو دکھائے دی رہی ہوگی یہ سلوٹ اس کے اندر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سوچ ہے آپ چاہے اس کو کلوک وائز دبائیں یا انٹی کلوک وائز کریں یہ بوس پوزیشن پہ کام کرے گا لیکن اگر ہم اس کو صرف کلوک وائز پہ کرنا چاہ رہا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن کیا بنتی ہے پہلے اس کو ہم اس کو یہاں سلائٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں لے کر آئیں گے اور یہ چیز یہ اس وقت اس کی جو پوزیشن اس وقت بنی ہے یہ انٹی کلوک وائز بنی ہوئی ہے اس کو ہم اندر سلائٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ اندر سلائٹ ہو گئی یہ انٹی کلوک وائز اس کی پوزیشن بن گئی جب ہم اس کو یوں کریں گے تو یہ انٹی کلوک وائز موو ہوگا اس کو ہم دوبارہ واپس لے کے جا رہے ہیں اور اس کو اگلی پوزیشن پر لے کر آتے ہیں یہ چیز یہ جو آپ کو ایک سرورڈ اس کے اندر دکھائی دے گیا ہوگا یہاں پہ اور اس کو ہم پیشے پش کر رہے ہیں یہ چیز واپس آگئے اب یہ جو ہے پوزیشن اس کی کلوک وائز بن گئی کہ اب یہ جب ہوگا یہ کلوک وائز ہوگی موسٹلی ہم اپنی مشینوں کے اوپر اس کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے اور ہم اس کو سنٹر میں رکھتے ہیں چاہے اس کا لیور دائیں ہو یا بائیں ہو تو یہ اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہم نے اس کو یہاں پہ سیٹ کر کے اور اس کو بند کر دیا اور اس کو ہم جب آپ کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمیں پوزیشن بتا رہا ہے میں اس کو ابھی تھوڑی جوڑے میں پاوس کرتا ہوں اور میں اس کو لگاتا ہوں تاکہ میرا ٹائم بچے ویڈیو کا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز اور دکھاؤں آپ کو میں یہ وہ جو بول ہے یہ بول یہ بول جو اس کو پش کرتی ہے یہ بول اس کلپ کو پریس کرتی ہے اس کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ رہا ہوں گے یہ پریس ہوتی ہے اس میں دیکھ کلک کی آواز بھی آتی ہے بخدہ اور یہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے آپ کو باز آ رہی ہے تو یہ اس وقت ہے یہ اس وقت کام کر رہا ہے آپ کو میں نے ون اینڈ ٹو کے اوپر دکھایا دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر نورملی کلوز پوزیشن تھی اور اب میں اس کو دوبارہ بند کر رہا ہوں تو میں اس کو لگاتا ہوں میں اس کو پوس کرتا ہوں تاکہ میں اس میں ٹائم تاہین ہوں میں نے اس کو جو ہے ہیڈ اس کا جو ہے وہ واپس لگا دیا ہے یہ ہیڈ میں نے آپ کو بتایا یہ چار بورٹ سے کھلتا ہے ایک دو تین چار اس کی پوزیشن آپ چاہے یہاں کر لیں چاہے یہاں کر لیں چاہے نیچے کر لیں مشین کے حساب سے آپ اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو جب ایک بات بتایا تھی کہ اس کا جو وہ ہے ون این ٹو نورملی کلوزڈ ہے تو اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نورملی کلوزڈ ہے اور اگر ہم اس کو اب چیک کر رہے ہیں تری این فور تو یہ نورملی اوپن ہے اور یہ اس وقت نورملی اوپن ہے آپ کو ملٹی میٹر پر دکھائی دے رہا ہوگا میں اگر اس سویچ کو میں دباؤں کلک کروں تو اس کو 3 & 4 کو استعمال ہونے چاہیے میں اس کو اس کا میں نے لیمٹ سویچ کو میں نیچے کر دیا میں نے تو اس کو اب 3 & 4 کو نورملی کلوز ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں آپ کو میٹر پر دکھائی دے ہوگا یہ نورملی کلوز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ لیمٹ سویچ بھی جو ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس کی جو وائر ہیں دو وہ پیل سی کو جا رہے ہوں گے پیل سی کے اندر نورملی پیل سی پہ جب یہ لیمٹ سویچ نے کلک کیا تو آپ کو پیل سی پہ انپوٹ کے اندر جس میں بھی جو بھی اس کو آپ نے وہ نمبر دیا ہوگا تین پہ فور پہ چار پہ جہاں پہ بھی دیا ہوگا مہا پہ نا لائٹ آئیو آ جائی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے اندر پروگلم آ رہی تھی کیا ہے ہم عام طور پر جب اس قسم کے لیمٹ سویچ کو چینج کرتے ہیں تو ہم بس یہ پورا ایک چیک کرتے ہیں تو ہم یہ پورا ایک لیمٹ سویچ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو اس سے چیک کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیک کرنے میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو شاید یہاں دکھائے دے رہا ہوں یہ یہ وائر ہے یہاں پہ یہ یفرسٹل تھے یہ جو وائر ہے ان میں رسلہ لہا تھا یہاں پہ کسی نے اس سے پہلے اس کے اندر جو ہے یہ یہ اس کے اندر پھر رکھا تھا تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے یا کوئی چیز نہ جائے sweep آپ کو اس کے اندر دکھائے دے رہا ہوا گا تو یہ اس میں رس لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وائر کبھی کونٹیکٹ کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا اس نے ہمیں خاصا ہارٹ ٹائنگ دیا تو بہراز یہ میں نے آپ کو اس کا پروسیجر بتا دیا اس کو میں نے سیٹنگ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا اس کا ہیڈ کھول کے اس کو سیٹ کرنا کونٹر کلوک وائیز انٹی کلوک وائیز یا سینٹر میں رکھ کے آپ کو بوت کا اوپشن بھی آپ کو دکھا دیا ہے تو شکریہ